السلام علیکم خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائی ہے بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر بوٹم ڈیزائننگ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پلیز بغیر کٹ کیے مکمل دیکھئے تاکہ میری جو بیگنر سسٹرز ہیں انہیں سیکھنے کے لئے ایسی ویڈیو ملیں جن سے وہ اپنے ڈریسز خود سے سٹیچ کر سکیں تو سب سے پہلے ہم ایک چپس بکرم کا پیس لیں گے جو بھی لیندھ ویڈھ آپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا آپ اپنی مرضی کی بھی لے سکتی ہیں لیکن یہ میں نے ڈھائی انچ کی ویڈھ لی ہے یعنی چڑائی اور سکسٹین پوائنٹ فائف یعنی سڑھے سولہ کی اس کی لیندھ ہے ڈیئر اس بات کا سپیشل خیال رکھا کریں لیندھ ویڈھ اپنی سلی ٹراؤزر اور دامن کی لیا کریں اب ہم نے اس بکرم کو سینٹر کرنا ہے سینٹر کا نشان لگانے کے بعد ایک نشان لگائیں گے ون پوائنٹ پر کیونکہ وہ ٹو انچ کا نشان ہو جائے گا سینٹر کے بعد پھر اسی طرح سیم اسی ٹرک سے ٹو ٹو انچ کے گیپ سے ہم نشان لگائیں گے پورے چپس بکرم پر اور سیم اسی ٹرک سے آپ نے نیچے کی سائٹ بھی لگانے ہے لیکن اس کا سینٹر ہونا ضروری ہے تو دوسری سائٹ ظاہری سی بات ہے سیم اسی طرح میں ٹو ٹو انچ کے گیپ سے نشان لگا لوں گی یہ نشان لگانے بہت ضروری ہیں کیونکہ جو ڈیزائننگ ہے وہ ان نشانوں کی مدد سے کی جائے گی اب جو نشان میں نے اوپر لگائی ہے ٹو ٹو انچ کے گیپ سے تو ڈیر اس بات کو خاص خیار رکھیں کہ جب ہم دوسری سائٹ لگائیں گے تو ان کا سینٹر ہونا چاہیے یعنی کہ اوپر کے ٹو انچ کے سینٹر نیچے کے جو نشان ہے وہ سینٹر میں آنے چاہیے اوپر کے نشانوں کے ڈیر سمجھ آگئی ہوگی اب یہ آگے آپ دیکھیں گی تو آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی سیم اسی ٹرک سے آپ نے لگانے اب اس کا آپ نے ہاف نشان لگانا یعنی سینٹر کر لینا ہے بکرم کا بکرم کا جب سینٹر کر لیں تو اسے بھی آپ نشان لگا لیں تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جو ہم کٹ ورس کی ڈیزائننگ کریں گے ایپلک ورک کی وہ بہت خوبصورت اور نیٹ ہوگی نشان لگانے سے آپ کو سپیشل بینیفٹ یہ ہوتا ہے جو ہماری بیگنرز ہوتی ہیں جو پیٹرن ہے پرفیکٹ بنتا ہے اب یہ دیکھیں جو نشان ہم نے نیچے لگایا تو ان کے اوپر کا نشان سینٹر تھا تو سینٹر ہونا بہت ضروری ہے نیچے اور اوپر کے نشانوں کا میں آپ کو اس لئے بار بار بات بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو پوری اس پیس پر ہم نے نشان سیم اسی طرح لگانے ہیں اب جو نشان ہم نے لگائی ہیں اوپر کے نیچے کے سینٹر والی لائن سے ان نشانوں کو ملانا ہے اوپر کی جو نشان ہے سینٹر کی لائن سے اور نیچے کے نشان کو نیچے کے یعنی سینٹر کی لائن کو نیچے کے نشان سے ایسے ملاتے رہے ہیں اوپر کا اوپر کی سیڈ اور نیچے کا نیچے کی سیڈ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے اوپر اور نیچے کا مخالف سمت میں نشان لگ گئے ہیں سب کے سینٹر سینٹر میں نشان آئے ہیں اب آپ نے تھوڑی سی ٹو انچ سے زیادہ ورث میں ایک سٹریپ لینی ہے جس پر ہم نے یہ پیٹرن تیار کرنا ہے جو بھی آپ کے ٹراؤزر کا سلیوز کا یا دامن کا جو بھی ڈیزائن کرنی ہے اس طرح کا فیبریکو یا کوئی بھی کلر کنٹراس کلر کمبینیشن بھی کر سکتی ہیں اب اسے آپ آئرن کریں اگر آپ کے ہاں لائٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی آئرن جیسے کہ گیس کی بھی ہوتی ہے اس سے بھی کر سکتی ہیں یہ سائٹ کا جو ایکسٹر فیبریک ہے اسے ہم کٹ کر دیں گے میری جو پیاری پیاری پگنرز ہیں وہ اس طرح سیکھا کریں تاکہ وہ اپنے پیاری پیارے ڈریسیز گھروں میں خود سٹیچ کریں کیونکہ ہم جب باہر کسی سے سٹیچنگ کرواتے ہیں کافی ایکسپینسیف ہو جاتی ہے تو ڈیئر اب یہ دیکھیں نشان لگ گئے اب ان نشانوں کو آپ نے کٹ کرنا ہے سینٹر تک آپ نے نیچے کا نشان کٹ کرنا ہے پھر سیم اسی ٹرک سے اوپر کے نشان سینٹر کے نشان تک کٹ کرنے ایکسٹر کٹنگ بلکل نہ کر رہے ہیں بڑی نفاست اور بڑے ہلکے ہاتھ سے کٹ کریں یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے کے بھی اور اوپر کے بھی سٹیپ بائی سٹیپ کٹنگ کر لیے اب انہیں ہمیں فولڈ کرنا ہے کیونکہ ان کے ہم نے سموسے بنانے ہیں سموسا لیس پہاڑی لیسی سے کہتے ہیں اگر آپ بیگنرز ہیں تو آپ اس میں گلو لگا کر بھی ان کی شیپ ان کے اوپر کے کونے بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کو سلائی آتی ہے پھر کوئی ایشو نہیں آپ آئرن کر کر بھی اس طرح سے انہیں پریس کر کر بعد میں سلائی لگائیں تو تمام اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے یہ نشان ہیں ہم نے ان تمام نشانوں کے اسی طرح سے اوپر کے اور نیچے کے سموسا لیس کے لیں یا پہاڑی لیس کے لیں پہلے ان کی ہم کٹ ورکس بنائیں گے کوئی انہیں کٹ ورکس بھی کہتا ہے کوئی اپلک ورک بھی کہتا ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ کہہ سکتی ہیں کیونکہ جو بھی پیٹرن بنایا جاتا ہے فیبرک سے ان کے ہر طرح کے نام رکھے جاتی ہیں آپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کہتی ہیں میں تو دونوں طرح کے نام ہی لے لیتی ہوں کٹ ورکس بھی اور اپلک بھی کہہ لیتی ہوں تو ڈیر اسی طرح اسی ٹرک سے سیم اوپر کے بھی ہم ایسے ہی کریں گے اور آئرن کرتے رہیں گے اب ہمارے ہاں لائٹ نہیں تھی ویڈیو شوٹ کرنی تھی تو ہم نے گیس کی اس طریقہ استعمال کیا ڈیر گھروں میں اس طرح آپ ایک اس طریقہ ایسی بھی رکھا کریں کبھی کبھی لائٹ نہ ہو کوئی سولر کا بھی سسٹم گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہمارا یوپی ایس بھی گڑھ بڑھ کر جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ہمارے کام آتی ہیں چیزیں گھرے لویشیا اب یہ دیکھیں کتنی نفاست سے اور کتنے نیٹ ہمارے کٹ ورکس زگ زگ لیس تیار ہو رہی ہے یہ دو تین طرح سے یہ لیس بنائی جاتی ہے لیکن آج ہم نے آپ کو دوسرے انداز میں بتائی پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو فل فیبرک پر کٹ ورس کٹنگ کر کر ان کو آئرن کرنے کے بعد فیبرک کو کٹ کر کر فول کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ بھی ایزی میتھڑ ہے تو اسی طرح سیم ہم اس کی سلائی سرے سرے کی لگائیں گے اور جہاں پر بھی ہمارا ٹرائنگل آئے گا اسے دوبارہ سے نیچے سٹیچ کریں گے تاکہ سمو سے جو بنائی ہیں ان کا فیبرک بھی اچھے سے سٹیچ ہو سکے تو اسی طرح آپ ایک طرف پہلے پوری لائن لگا لیں اب دوسری طرف جب لائن لگائیں گے سرے کی تو آپ نے اس بات کا یہ دیکھیں خاص خیال رکھنا ہے کہ سینٹر کی سلائی بھی آپ نے ساتھ ہی کرنی ہے تاکہ جو نیچے کا فیبرک ہے وہ ساتھ ساتھ فولڈ ہوتا رہے بعد میں یہ ہمیں پریشان نہ کرے کھل جاتا ہے بعد میں یہ یعنی کہ اگر ہم اس پر سلائی نہ لگائیں تو آپ اس پر گلو لگانے کے بعد سلائی پلیز لازمی لگائیں تاکہ ہمارا کام نیٹ ہو سیم اسی ٹرک سے سارے زگزگ پر آپ سلائییں لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر کی سلائی لازمی لگائیں اس طرح سے بیک سائیڈ سے دیکھیں ہمارا فیبرک کتنا سیف ہو گیا کیونکہ جب ہم اسے پیٹرن کو سلیوز یا ٹاؤزر میں اٹیج کریں گے تو بہت نیٹ ہوگا اب ون انچ سے تھوڑی سی معمولی سی کم آپ نے دو سٹریپس پٹییں چپس بکرم کی مزید کٹنگ کرنی ہے دیکھیں ون انچ سے ٹو پوائنٹ یا ون پوائنٹ کم ہے اس طرح سے آپ نے ٹو سٹریپ لینی ہے اور اتنی ہی لینی ہے جتنا آپ کے ٹراؤزر بوٹم کی لیندھ ہے یہ سکسٹین انچ کی ہے یعنی سولہ انچ سڑھے سولہ انچ کی بھی لے سکتی ہیں کیونکہ سٹیجنگ میں بھی آتا ہے کوئی کوئی بوٹم ٹائٹ پہنتا ہے کوئی لوس پہنتا ہے تو سیم اسی ٹرک کے آپ ٹو سٹریپ لے لیں سیم ایک جیسی پر مائش کی کیونکہ یہ ہمارے ٹراؤزر کے بوٹم میں ایک اوپر اور ایک نیچے لگے گی تو اسی لیے ہمیں سیم ٹو سیم ایک ہی پر مائش لینی ہوگی تو ایک ہم اس طرح سے فیبرک پر رکھیں گے کیونکہ یہ فیبرک ہم نے ٹو انچ سے تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ ڈبل فولڈ ہوگا آئیرن ہوگا اب دیکھیں ایک بار اسے فولڈ کر کر ایسے آئیرن کر لیں پھر اسے ڈبل فولڈ کرنا ہے یعنی اوپر والی پٹی کو دو بار فولڈ کرنا ہے کیونکہ اسے ہم نے ٹراؤزر کے بوٹم میں اٹیج کرنا ہے اس کے ساتھ ہم پرل اٹیج کریں گے تو اس کا پٹی کا نیٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اندر سے کوئی فیبرک نظر نہ آئے ڈیئر یہ ڈبل فولڈ ہے دوبارہ دیکھ لیں دو بار اوپر کا جو ہم نے فیبرک ہے فولڈ کیا ہے کیونکہ اس کے سیروں پر ہمارے پرل لگیں گے جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری جو جتنی بھی ایک کٹ ورک سیپلک ورک ہم نے زگ زگ لیس بنائی ہے اسے ہم پرل کے ذریعے اٹیج کریں گے ڈیئر یہ ڈیزائنگ بہت خوبصورت آج کل ٹرینڈنگ میں ہے ہر بچی چاہتی ہے اس کا ڈریس خوبصورت ہو پلین فیبرک پہ بنائیں یا پرنٹڈ فیبرک پہ کلر کنٹراس بنائیں یا سیم کلر کی ہر طرح سے اچھی لگتی ہے اب دیکھیں ایک جو بکرم کا پیش تھا وہ ہم نے ٹراؤزر کے ڈریکٹ فیبرک پر ہی آئرن کر کر چپکا لیا ہے کیونکہ جو ٹراؤزر کی لیندھ ہے آپ کو اپنی لیندھ یعنی ٹراؤزر کی لیندھ سے ٹو تھری انچ ایکسٹرا رکھنی ہوگی نیچے کی جو ڈیزائنگ ہے وہ بھی لیندھ میں شمار کیجئے گا آپ نے کتنی لیندھ میں ٹراؤزر کی ڈیزائنگ کرنی ہے تو اس بات کا سپیشل خیال رکھا کریں ڈیزائنگ بھی اسی میں ایڈ کی جاتی ہے اب ہم اس کو سلائی لگائیں گے بالکل سرے سرے کی سلائی لگائیں پریس کر کر لگا لیں اگر آپ بیگنرز ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے تو یہ آپ کی پٹییں بہت نیٹ بنیں گی اور دوسری سائیڈ بھی آپ نے سیم اسی ٹریک سے سلائی لگانی ہے ورکنگ کرتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا کریں آئرن کر کر یا آپ کوئی بھی پین اپ کر کے کام کریں گی بگنرز کے لئے سپیشلی بہت سیف ہوتا ہے بار بار خراب نہیں ہوتا سیم اسی ٹریک سے دیکھیں یہ پٹی بھی ہماری فیبریک پر لگی ہوئے ٹراؤزر کے اوپر اندر کی طرف تو اس کو ہم اوپر کی طرف سے سلائی لگا دیں گے ایکسٹرا فیبریک کٹ کرتے جائیں تھریڈ بھی کٹ کرتے جائیں بگنرز ہماری پیاری بیٹییں جو گھروں میں سیکھ رہی ہیں بچییں وہ اس طرح سے جب سیکھیں گے انہیں بہت اچھا لگے گا اب یہ ٹراؤزر کا جو ڈیزائنز ہے اوپر سلائی بھی لازمی لگائیں کیونکہ یہ بوٹم کا ہی ایک حصہ ہے جتنا زیادہ نیٹ ہوگا اس کے ساتھ نیچے کٹ وقت اتنے ہی پیارے نیٹ اور اٹیچ ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ٹراؤزر کا بوٹم کا اوپر کا حصہ سینٹر جگ زیگ اور نیچے کی نیٹ سٹریپس جسے ہم نے ٹو سلائیز کر کر سٹیچ کیا ہے جتنی زیادہ نیٹ پٹییں بنی ہوئی ہوں گی یقین مانیے آپ کا ٹراؤزر بہت خوبصورت بنے گا اب ٹراؤزر کا سینٹر کریں اور نشان لگا لیں نشان لگانے بہت ضروری ہیں دیئر سپیشلی بگنرز کے لئے کیونکہ نشان لگا کر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں بار بار ترمیم نہیں کرنی پڑتی خراب نہیں ہوتا تو اس طرح سے جو کٹ ورس یعنی زگ زیگ لیس ہے اس کا بھی آپ نے سینٹر کرنا ہے سینٹر کر کر اس کے بھی آپ نے سینٹر کے نشان کو جو میں نے ٹراؤزر کے نشان لگائی ہیں اسی نشان کے ساتھ اس نشان کو ملا کر پرل اٹیج کرنا ہے تو دیئر سیم اسی ٹریک سے تمام کٹ ورس کے جو ٹرائنگل کونی ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹراؤزر فیبرک پر نشان لگانے ہیں اور اسی طرح سیم اسی ٹریک سے جو نیچے کی ہماری پٹی ہے بوٹم پٹی جو ہم نے تیار کر لیا ہے سلائی لگا کر اس پر بھی آپ نے اسی ٹریک سے نشان لگانے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک پرل لگانا دکھا دوں کہ کیسے لگتے ہیں ٹو تھری کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ اٹیج کرتی جائیں گی تو زیادہ بیسٹ ہے نوٹ لگائیں نیڈل کو تھریڈ میں اور نیچے سے آپ نے تھریڈ کو نکالنا ہے اور جو بھی آپ نے کسی بھی کلر کا لگانا ہے پرل ایک یا دو ایسے ٹراؤزر کے بوٹم سے سٹیچ لیں اچھے سے پھر پرل میں ڈالیں اور اسی طرح دو تین سٹیچ آپ نے نیچے کٹ ورکس میں لینے ہیں اور نیچے ہی کی سیڈ سے پکا کر کر چاہیں تو آپ اسے پکا کر کر توڑ سکتی ہیں یا پھر دوسرے سٹیپ کے پرل کو لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے کچھے ٹانکے کی طرح سٹیچ لے کر سیکنڈ پرل لگا لیں جو بیگنرز ہیں ان کو لگانا آسان ہو جائے گا کیونکہ بہت ہم آرام آرام سے آپ کو لگانا دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو لگانے میں آسانی ہو ویڈیو بڑی ضرور ہو جاتی ہے لیکن دیکھنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کتنا دھیرے دھیرے سے آپ کو ہر چیز دکھاتی ہیں سمجھاتی ہیں اب یہ ہماری زگ زگ اپلک ورک پیچ ورک کٹ ورکس پٹی تیار ہو گئی ہے سیم اس ہی ٹریک سے سیم ٹوز سے یہ ہی ٹریک آپ نیچے کے پر لگانے میں یوز کریں بنائیں لگائیں لیکن نشان لازمی لگائیں کیونکہ جو بیگنرز ہوتی ہیں ان کو نشان لگانے چاہیے بعض اوقات بچی ہیں جب سیکری ہوتی ہے نشان نہیں لگاتی تو ان کا ورک خراب ہو جاتا ہے بار بار ادھیڑتی ہیں انہیں وہ بھی تنگ ہوتی ہیں ہمیں بھی گصہ آتا ہے کہ ہم نے جیسے بتایا ویسے کیوں نہیں کیا تو بیسٹ یہ یہ نشان لگائیں پین اپ کریں یا گیلو کا استعمال کریں جس چیز کے بھی آپ نے کوئی کٹ ورکس تیار کرنی ہے آئرن تو لازمی کریں بہت ہی نیٹ ورک ہوتا ہے اب یہ دیکھیں سیم اسی ٹرک سے پر لگیں گے تو ڈیئر اگر آپ لوگوں نے اسی طرح سے سلائی سیکھنی ہے کرنی ہے تو آپ سیٹی خانے وال ایوان چوک پر آ کر ہمارے گھر پر سیکھ سکتے ہیں فیس ابی لیلہ ہماری کوئی فیس نہیں ہے ہم بچیوں کو ایسے سکھاتے ہیں لیکن یہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ اپنا کام کر لیتی ہیں اپنے ڈریسی سٹیچ کر لیتی ہیں پروفیشنل ٹیلرز بن جاتی ہیں یا یوٹیوب چینل پر کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں بچییں جو ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں اس طرح سے آپ کے روزی کا بہت زبردست ذریعہ بن جاتا ہے ان لیڈیز کے لیے جو بہت پریشان ہیں گھروں میں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس طرح سے ورک کیا کریں اگر آپ کو لگتا ہے ہم نے آپ کو بہت تیزی میتھر سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی سکھائی تو پلیز ہماری ویڈیو کو اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجئے گا اپریشیٹ کیجئے گا ہمارے پیاروں کو ہمارے پیاری پیارے ملنے جلنے والے جب بھی ویڈیو دیکھیں تو لائک ضرور دیا کریں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ پاک اسی طرح آپ سب کو خوش رکھے سہت سلامتی عطا فرمائے آپ اس کی فیٹنگ کر لیں جتنی بھی آپ نے کرنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یقیناً یہ ڈیزائنز اچھا لگے گا ہے بہت تیزی بنانے کی ٹھیک آنی چاہیے بہت خوبصورت ہے ریال میں یقین مانیے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دعاوں میں پھر سے ایک بار ریکویسٹ ہے اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے اوکے اللہ حافظ